دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شری دیوی، انیل کپور اور ارملا ماتونکر کی ایک بہترین ڈراما رومنس فلم جدائی سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور اس کے باکس آفیس پرفارمنس کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے جدائی ایک میلو ڈراما فلم تھی اس کو ریلیج کیا گیا تھا 28 فروری سن 1997 کو اس فلم میں ہمیں نجر آئے تھے انیل کپور، شری دیوی، ارملا ماتونکر، سعید جعفری، پریس راول، اوپاسنا سنگ، جونی لیور اور کادر خان فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا راج کنور نے جو کی بولی وڈ میں اس کے پہلے دیوانہ، لاللہ، جان اور جیت کے علاوہ اور بھی بہت ساری فلموں کو ڈائریکٹ کر چکے تھے فلم کو پروڈوس کیا تھا انیل کپور اور بونی کپور کے پتا سرندر کپور نے فلم کی اسٹوری لکھی تھی ساؤت کے جانے مانے رائٹر اور ڈائریکٹر ایس بی کرشنے ریڈی نے اور فلم کے اندر میوزک دیا تھا ندیم سرمن نے اور اس کے میوزک ایلبم میں ٹوٹل سات گانے رکھے گئے تھے فلم کا میوزک ایلبم سپر ڈوپر ہیٹ ثابت ہوا تھا اور فلم کے اندر ان گانوں کے لرکس لکھے تھے سمیر نے فلم جدائی کے میوزک ایلبم کے لگ بھگ سارے ہی گانے اس ٹائم پر لوگوں کے بیچ میں کافی پاپلر ہوئے تھے فلم جدائی کے میوزک ایلبم کو لوگوں کے دوارہ اور کرٹیکس کے دوارہ اس ٹائم پر کافی پوزیٹیو ریسپونس ملا تھا فلم کے پاپلر گانے تھے اس کا ٹائٹل سانگ جدائی جدائی میں تس سے ایسے ملوں کی تیری جان بن جاؤں پیار پیار کرتے کرتے سادھی کر کے فس گیا فلم کے ان سپر ہٹ گانوں میں اپنی آواج دی تھی اور فلم جدائی کے میوزک ایلبم کی اس ٹائم پر لگ بھگ 20 لاکھ سے زیادہ آڈیو کیسٹ سے سیل کی گئی تھی اور اس کا میوزک ایلبم سن 1997 کے ٹاپ ٹین بیسٹ سیلنگ میوزک ایلبم سے میں سے ایک تھا اب بات کرتے ہیں فلم کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو فلم کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بھگ 6 کروڑ روپے اور فلم نے انڈیا میں کلیکشن کیا تھا لگ بھگ 14 کروڑ 9 لاکھ روپے اور ورلڈ وائیڈ میں اس نے کلیکشن کیا تھا لگ بھگ 28 کروڑ 4 لاکھ روپے اور یہ ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی فلم جدائی کافی کم بجٹ میں بنی تھی لیکن اس فلم نے اس ٹائم پر کافی اچھا کلیکشن کیا تھا اور یہ سن 1997 میں باکس آفیس کلیکشن کی ریس میں 90 نمبر پر تھی اس فلم کو اس ٹائم پر 170 سکرینز کے ساتھ ریلیج کیا گیا تھا اور اس فلم کو دیکھنے اس ٹائم پر لگ بھگ 1 کروڑ 49 لاکھ لوگ سینیما گھروں میں آئے تھے ویسے سن 1997 میں پہلے نمبر پر فلم تھی بورڈر دوسرے نمبر پر تھی دل تو پاگل ہے تیسرے نمبر پر تھی اسک چوتھے نمبر پر تھی پردیس اور پانچ میں نمبر پر تھی جدی اور دو گھنٹے 47 منٹ کی اس فلم کو 6.1 آؤٹ آف ٹین آئی ایم ڈی وی ریٹنگ ملی ہوئی ہے تو اب بات کرتے ہیں فلم سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں فیکٹ نمبر 1 فلم جدائی میں ہمیں لیٹ ایکٹریس سری دیوی جی نجر آئی تھی اور ان کی یہ فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی تھی اور فلم جدائی کے اندر سری دیوی جی کی ایکٹنگ کو لوگوں نے کافی پسند کیا تھا لیکن سن 1997 میں ہی ان کی پہلی بیٹی جانوی کے برث کے بعد سری دیوی نے کچھ سمائے کے لیے بولی وڈ سے ایک بریک لینے کا ڈیسائیڈ کیا تھا لیکن آگے چل کر کچھ سالوں بعد سری دیوی نے فلم سکتی دا پاور سے بولی وڈ میں دوبارہ سے اپنا کمبیک کرنے کا ڈیسائیڈ کیا تھا لیکن اسی ٹائم پر سن 2000 میں ان کی دوسری بیٹی خسی کا جنم ہوا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے بولی وڈ سے فر سے بریک لینے کا ڈیسائیڈ کیا تھا اور وہ فلم سکتی دا پاور میں کام نہیں کر پائیں تھیں اور ان کی جگہ پر کرسما کپور کو اس میں کاشٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد آگے چل کر کچھ فلموں میں سری دیوی ہمیں کیمیو اور گیسٹ اپیرنس میں بس دکھائی دی تھیں اس کے علاوہ ان کی کیبل سن 2004 میں ایک دس سال ڈیلیڈ فلم میری بی بی کا جواب نہیں ریلیج ہوئی تھی جس کو ویسے تو سن 1994 میں ریلیج ہونا تھا باقی کافی سمائے بعد وہ کسی فلم میں ہمیں لیڈ ایکٹریس کے طور پر سن 2012 میں آئی فلم انگلیس ونگلیس میں نجر آئیں تھیں اور اس کے بعد وہ لیڈ ایکٹریس کے طور پر سن 2017 میں آئی فلم موم میں بھی ہمیں نجر آئیں تھیں اور ان دونوں ہی فلموں میں اتنے سمائے بعد بھی سری دیوی کی ایکٹنگ کی کافی تعریف کی گئی تھی اور آگے چل کر 24 فروری سن 2018 کو سری دیوی کی ایک بات ٹب میں ڈوبنے سے ڈیتھ ہو گئی تھی اس ٹائم پر سری دیوی کی ایج لگ بک چنون سال تھی اور سری دیوی کی اچانک ڈیتھ کی خبر ملنے کے بعد بہت سارے لوگ ایک دم سے سوکڈ ہو گئے تھے سری دیوی ایک ایسی ایکٹریس تھی جنہوں نے اپنے پورے فلمی کیریئر میں تمل تیلگو اور ہندی فلموں کو ملا کر لگ بک تین سو سے بھی زیادہ فلموں میں کام کیا تھا اور سن 1997 میں آئی فلم جدائی میں اور ملا مانتونکر کے کیریکٹر کی نام جانوی سے انہوں نے اپنی بیٹی کا نام جانوی رکھا تھا اور انہوں نے اپنی دوسری بیٹی کا نام اپنے پروڈکسن ہاؤس کی سن 2000 میں آئی فلم ہمارا دل آپ کے پاس ہے فلم میں سے سونالی بندرے کے کیریکٹر کے نام خسی سے انہوں نے اپنی دوسری بیٹی کا نام خسی رکھا تھا فیکٹ نمبر دو فلم جدائی میں لیڈ ایکٹر اور ایکٹریس کے کام کے علاوہ فلم کے سپورٹنگ رولز میں نجر آئے جانی لیبر پریس رابل قادر خان اور اپاسنا سنگھ کے کیریکٹر کی بھی کافی تعریف کی گئی تھی فلم جدائی میں اپاسنا سنگھ کے دوبارہ نبھایا گیا ایک گونگی بہلی لڑکی کا کیریکٹر جو کی پوری فلم میں کیبل اببہ ڈببہ جببہ ہی بولتے ہوئے ہمیں نجر آئی تھی لیکن فلم جدائی میں ان کے رول کی کافی تعریف کی گئی تھی اور اس کے بعد آگے انہیں بہت ساری فلموں میں ایسے کامیڈی رولز آفر ہونے لگے تھے اس کے علاوہ پریس رابل بھی ہمیں فلم کے اندر ایک بہت ہی ڈیفرنٹ کیریکٹر حسموک لال سنگھ بھگت کے رول میں نجر آئے تھے جن کے ماتھے پر ایک بہت بڑا سا کوسچن مارک بنا ہوا ہوتا ہے اور پوری فلم کے اندر وہ ہمیں دوسروں سے کروس کوسچن کرتے ہوئے ہی نجر آتے ہیں اس کے علاوہ جونی لیبر اور قادر خان کے بھی رول کی کافی تعریف کی گئی تھی اور فلم جدائی کے اندر ایک لب ٹرائنگل اور بہترین ڈراما کے علاوہ ہمیں بہت اچھی کامیڈی بھی دیکھنے کے لیے ملی تھی حالانکہ سٹارٹنگ میں جب فلم جدائی ریلیج ہوئی تھی تو اس کو لوگوں کی دوبارہ کافی سلو ریسپونس ملا تھا لیکن آگے چل کر دھیرے دھیرے لوگوں نے اس فلم کو دیکھا اور اس کو کافی پسند کیا اور الٹیمیٹلی یہ ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی فیکٹ نمبر تین سٹارٹنگ میں انیل کپور اس فلم میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے انیل کپور کو لگ رہا تھا فلم کے اندر دونوں ہیروینز کے رول ہیرو کے رول سے کافی پاورفل ہیں لیکن بعد میں انیل کپور کے پتا سرندر کپور کے کہنے پر انیل کپور اس فلم میں کام کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے اور سرندر کپور نے ہی اس فلم کو پروڈوس کیا تھا حالانکہ بعد میں انیل کپور نے اپنے ایک انٹرویو کے دوران بولا تھا کہ اگر اس فلم کو کوئی اور پروڈوسر پروڈوس کرتا تو وہ ساید اس فلم میں کام نہیں کرتے لیکن اپنے پتا کے کہنے پر انیل کپور نے اس فلم کے اندر کام کیا تھا اور فلم جدائی ایسی لاشٹ فلم تھی جس میں انیل کپور اور سری دیوی کی جوڑی ہمیں ایک ساتھ نجر آئی تھی اس کے بعد آگے ان دونوں کی جوڑی ہمیں کسی بھی فلم میں ایک ساتھ نجر نہیں آئی تھی حالانکہ فلم جدائی کے پہلے انیل کپور اور سری دیوی لگ بک پندرہ سے بھی جیدہ فلموں میں ایک ساتھ کام کر چکے تھے اور انیل کپور اور سری دیوی کی جوڑی کو اس ٹائم پر لوگوں نے کافی پسند کیا تھا فیکٹ نمبر چار سن 1993 میں ایک امریکن ڈراما فلم انڈی سینڈ پرپوزل ریلیج ہوئی تھی اور اسی امریکن فلم انڈی سینڈ پرپوزل کے بیسک پلوٹ کے اوپر انڈیا میں بھی الگ الگ پروڈوسرز نے اسی فلم کے پلوٹ کے آس پاس ہی فلم بنانے کا ڈیسائیڈ کیا تھا اس ٹائم پر ممبئی میں فلم کے پروڈوسر سوڈھاکر بوکارڈے نے اسی کے پلوٹ کو اپنے آدھار پہ سن 1995 میں آئی فلم سودا کو بنایا تھا جو کی اس ٹائم پر کچھ خاص سفل نہیں ہو پائی تھی اور امریکن فلم انڈی سینڈ پرپوزل کے پلوٹ کے آدھار پر ہی سن 1994 میں ہیدر آباد میں کرشنا ریڈی نے سب لگنم نام سے ایک فلم بنائی تھی جو کی تیلگو میں اس ٹائم پر ایک بلوک بسٹر فلم ثابت ہوئی تھی اور اس فلم نے اس ٹائم پر تھیٹر میں لگ بھگ 120 دنوں تک لگاتار چلنے کا ایک ریکارڈ بھی بنایا تھا اور جب یہ تیلگو فلم سب لگنم سری دیوی نے دیکھی تو انہیں یہ کافی پسند آئی اور انہوں نے اس فلم کا ہندی ڈیمیک بنانے کے لیے بونی کپور کو سجیشٹ کیا اور بونی کپور نے اس کے ہندی رائٹس کو خرید کر سن 1997 میں اس کو انیل کپور سری دیوی اور ارملا ماتونکر کے ساتھ جدائی نام سے بنایا تھا حالانکہ اس ٹائم پر بونی کپور سے اس فلم کے ہندی رائٹس رمیش تورانی اور نتن من مہن نے خریدنے کا آگ رہ کیا تھا لیکن بونی کپور نے انہیں اس کے لیے منع کر دیا تھا کیونکہ وہ اس فلم کو سری دیوی کے لیے ہی بنانا چاہتے تھے فیکٹ نمبر پانچ فلم جدائی میں ہمیں سری دیوی کے ساتھ ساتھ اسی کے دسک کی مسہور ایکٹریس پونم ڈھیلن بھی ایک کیمیو رول میں نجر آئیں تھیں حالانکہ اسی کے دسک میں چار فلموں میں ہمیں سری دیوی کے ساتھ ساتھ فلم میں ان کے ساتھ لیڈ ایکٹریس کے طور پر نجر آئیں تھیں یہ فلمیں تھیں کرما، ہمت اور محنت، سونے پہ سہاگا اور پتھر کے انسان اور اسی کے دسک میں سری دیوی اور پونم ڈھیلن ایک دوسرے کے کامپٹیٹر ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کی کافی اچھی دوست تھیں اور سری دیوی کے آگرہ پر ہی پونم ڈھیلن نے فلم جدائی میں یہ گیسٹ اپیرنس پلے کیا تھا اور حال ہی میں پونم ڈھیلن نے ٹویٹر پر سری دیوی کے ساتھ اپنی فلم جدائی کی ایک تصویر سیر کرتے ہوئے کیپسن میں سری دیوی کو یاد کرتے ہوئے ان کی ایکٹنگ کی کافی تعریف کی تھی فیٹ نمبر چھے فلم جدائی کا ایک بہت ہی پاپلر گانہ مجھے ایک پل چہنہ آوے ایکچولی اس گانے کا پورا کا پورا میوجک کاپی کیا گیا تھا پاکستان کے مسہور قبوال استاد نصرت فتح علی خان کے ایک گانے سانو ایک پل چہنہ آوے کے میوجک سے اس گانے کی لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپسن میں دے دوں گا تو وہاں پر جا کر آپ اس کو چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ فلم کا ایک دوسرا پاپلر گانہ پیار پیار کرتے کرتے جو کی ایک پاپ سانگ تھا اور اس کو انیل کپور سری دیوی اور ارملا ماتونکر کے اوپر فلم آیا گیا تھا اس گانے کا میوجک لیا گیا تھا اس کیٹ مین جان کے ایک پاپ انگلیس سانگ اس کی باپ باپ سانگ سے اس گانے کی لنک بھی میں آپ کو نیچے ڈسکرپسن میں دے دوں گا تو وہاں پر جا کر آپ اس کو چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم جدائی سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں مجھے یہ فلم میں بہت زیادہ پسند آئی تھی ان نون فیکٹس جاننا چاہتے ہیں کمنٹ میں جرور مینسن کیجئے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بگل میں بنے گھنٹے کے بٹن کو جرور دبا دیجئے اس سے آپ کو چینل پر اپلوڈ ہونے والی نئی مووی کے بارے میں سب سے پہلے نوٹیفیکیسن مل جائے گا تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی مووی سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور ایسی ہی روچک باتوں کے ساتھ